اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈر بائلو جی چیپٹر نمبر سکس کے ایک ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میوٹیشن آج کی اس لیکچر میں ہم میوٹیشن اور میوٹیشن کی ٹائپس کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایس یوچول آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچر ڈاکٹر علی ازگر کی طرف سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل سن بورٹ ٹیچنگ پر اپلوڈ کیا گیا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیف ہو سکے تو آئیے سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں میوٹیشن کی میوٹیشن کا مطلب ہے کہ جنیٹک مٹیریل یعنی ڈی ای نی کی بات ہو رہی ہے جنیٹک مٹیریل کس کی بات ہو رہی ہے ڈی ای نی کی ای نی کی مقدار میں کوئی تبدیلی آ جانا اور اورگنیزیشن آف جنیٹک مٹیریل یا اس کی بناوٹ میں تبدیلی آ جانا اسے ہم کہتے ہیں میوٹیشن تو میوٹیشن جو ہے وہ درقیقت یہ ہے کہ دی ای نی کی اماؤنٹ میں یا دی ای نی کی اورگنیزیشن میں بناوٹ میں اگر تبدیلی آ جاتی ہے اس تبدیلی کو ہم نام دیتے ہیں میوٹیشن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے ہمارے سیل کے تقریباً سارے نظام کو جو ہے وہ جنیٹک مٹیریل ہی کنٹرول کرتا ہے اور اس جنیٹک مٹیریل میں تبدیلی آئے گی تو کیا کیا اس کے افیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اس میوٹیشن کی ٹائپس کو ہم ڈسکس کریں گے تو ٹائپس آف میوٹیشن دیر آر ٹو ٹائپس آف میوٹیشن وچ آر گیون بیلو میوٹیشن کی جو ہے وہ دو ٹائپس ہیں ہمارے پاس نمبر ون کروموزومل ایبریشن نمبر ٹو جین میوٹیشن تو میوٹیشن کی ہمارے پاس جو ہیں وہ دو ٹائپس ہیں جس میں پہلی ٹائپ کو ہم نام دیتے ہیں کروموزومل ایبریشن اور دوسری ٹائپ ہے جین میوٹیشن دونوں کو ون بائی ون آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے کروموزومل ایبریشن کی ہم بات کرتے ہیں the visible changes in the structure of the chromosome is known as chromosomal aberration chromosomal aberration کیا ہے the visible changes in the structure of chromosome which can be seen under microscope which can be seen under microscope microscope کون سوالا ہوگا electron microscope یہاں ہم نے کہا the visible changes in the structure of chromosome which can be seen under microscope is known as chromosomal aberration اس کے بجائے بھی ہمارے پاس اگر آر ہم کر لیں تو گرمیٹ کے لئے ایسا اچھا ہوگا کیونکہ اس کی بھی مزید ٹائپس ہیں تو ہم نے کہا کہ chromosome کے اندر وہ visible changes جو microscope میں نظر آ جائیں electron microscope میں ہم جو changes دیکھ سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں اس سے ہم کیا کہتے ہیں chromosomal aberration تو chromosomal aberration mutation کی جو پہلی ٹائپ ہے اس کی definition کیا بنی the visible changes in the structure of chromosome which can be seen under microscope are known as chromosomal aberration تو وہ chromosome کے اندر تبدیلی جسے دیکھا جا سکے microscope کی مدد صحیح صحیح microscope کی مدد سے جسے ہم دیکھ سکے وہ کہلاتے ہیں mutation کی ٹائپ chromosomal aberration اب اس chromosomal aberration کے ہمارے پاس جہاں وہ چار ٹائپ ہیں there are four types of chromosomal aberration which are falling chromosomal aberration کے ہمارے پاس جہاں وہ چار ٹائپ ہیں number one deletion number two duplication number three translocation number four inversion chromosomal aberration کی ہمارے پاس جہاں وہ چار ٹائپ ہیں one by one ہم سب کو پڑھنے جا رہے ہیں deletion نام سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کسی چیز کی کمی ہوگی a small segment of a chromosome may be missing a situation called deletion تو ہم نے کہا کہ جب chromosome کا کوئی چھوٹا سا حصہ miss ہو جب ہم microscope میں دیکھیں اور ہمیں idea ہو کہ chromosome فلا chromosome کی size اتنی ہونی شاہی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ chromosome کا کوئی part جو تھا وہ miss تھا تو وہ condition جو mutation کی جو ٹائپ کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے deletion اگر ہم اس کو graphically اگر represent کریں for example اگر میں یہ بنا رہا ہوں normal chromosome تو deletion میں مجھے کیا کرنا ہوگا کوئی part جو ہوگا small segment کیا کرنا ہوگا miss کرنا ہوگا تو اگر یہ normal chromosome ہے اگر اس کا کوئی part miss ہو جاتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے deletion duplication نام سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی چیز extra ہوگی a part of chromosome be present in access to the normal chromosome is known as duplication تو ہم نے کہا کہ جب chromosome کا کوئی part جو ہوگا وہ normal کے مقابلے میں excess amount میں ہوگا زیادہ مقدار میں ہوگا اس ہم کیا کہتے ہیں duplication اب duplication میں ہم نے کہا کہ بھئی اگر یہ normal chromosome ہے تو duplication میں کیا ہوگا کوئی ایک حصہ جو ہوگا وہ extras کے ساتھ کیا ہوگا attage ہوگا تو یہ ہمارے باست chromosomal liberation کی دوسری ٹائپ تیسری ٹائپ the transfer of segment of chromosome to a non-homologous chromosome is known as translocation تو translocation میں ہم نے کہا کہ جب chromosome کا ایک حصہ non-homologous یاد اکھئے کہ سپٹر کے سٹارٹ میں ہم نے homologous chromosome اور non-homologous chromosome کو بھی واقعی ہم نے describe کیا تو ہم نے کہا non-homologous chromosome کا جب کوئی چھوٹا حصہ non-homologous chromosome پر جا کر کیا ہو جائے exchange ہو جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں translocation for example یہ جو ہے نا یہ دونوں normal chromosome ہے اب ہوا کیا یہ normal chromosome ہے یہ بھی normal chromosome ہے لیکن دونوں کیا ہیں دونوں جو ہیں وہ non-homologous ہے ایک کی gene کو ہم نے نام دیا abcdfg اور دوسرے کی gene کی sequence 1234567 گرافک لی بات ہو رہی یہ تو ہم نے کہا کہ یہ دونوں non-homologous ہے homologous کے gene کی sequence بھی کیا ہوتی ہے similar ہوتی تو ان کی sequence بلکل ہی الگ دونوں non-homologous ہے تو یہ one two والا حصہ یہاں اب cd والی sequence ہو جاتا ہے اور fg والا حصہ جو ہے اس one two کی جگہ ہو جاتا ہے ایجس ہو جاتا ہے اور سائز کیا ہو گئی ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے آپس میں جین کا مقصود حصہ جو ہے وہ کیا کر دیا ہے انہوں نے آپس میں exchange کیا ہے تو ہم نے کہا کہ جب chromosome کا کوئی part non-homologous chromosome پر جا کر کیا ہو جاتا ہے اس نے چھوٹا حصہ اس کو دے دیا تو یہ condition کہلاتی ہے Translocation اسی طرحی within the chromosomal aberration within the chromosome یہ 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 mistake ہے within the chromosome the reversal in the sequence of gene within the chromosome is called inversion ہم نے کہا کہ chromosome کی sequence میں کیا آجانا reverse ہو جانا sequence کا reverse ہو جانا کسی بھی chromosome میں وہ کیا کلاتی ہے inversion کلاتی ہے they have important effect on heredity اور inversion sequence کا reverse بھی ہو جانا یہ بھی heredity پر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اگر گرافک کے لئے اگر میں کہوں کہ normal chromosome A B C D E F G یہ sequence ہے تو inversion میں کیا G پہلے ہو جائے گا F اس کے بعد E پھر D C B اور A یہ sequence ہمارے پاس ہو جاتی ہے مطلب پوری sequence جو ہوتی ہے وہ inverse ہو جاتی ہے اس سے بھی gene پر effect پڑتا ہے تو یہ جو چار types تھی جن کو microscope میں دیکھا جا سکتا تھا لیکن اس کے chromosomal liberation کے بعد دوسری type ہے gene mutation جس کو microscope میں نہیں دیکھا جا سکتا gene mutation جس ہم point mutation بھی کہتے ہیں تو اس کی definition ہے it is involving only one or a few nucleotides result either from chemical or physical damage to the DNA or from spontaneous pairing error that occurred during replication ہم نے کہا کہ اس میں کیا ہوتا ایک یا چند nucleotide کی segments کیا ہوتی ہیں یا chemically یا physically کیا ہو جاتی ہیں DNA کے damage ہونے کی وجہ سے mutation ہوتی ہے اور اس میں ہم نے کہا یہ تبدیلی نظر نہیں آتی تبدیلی اس لئے نظر نہیں آتی کہ اس میں ایک یا بلکل معمولی سے چند nucleotide کیا ہوتے ہیں جو کہ chemical یا physical damage کی وجہ سے یہ mutation کریئٹ ہو رہی ہوتی ہے اور from spontaneous pairing error that occurred during DNA replication اور DNA کی replication کے دوران جو ہے ایک دو nucleotide کی 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 ہوتی ہے خود با خود اس میں تبدیلی آ چکی ہوتی ہے یہ بھی ایک possibility ہے تو ہمارے باف mutation کی basic دو types تھی جس میں ایک پہلی type تھی chromosome aberration اور دوسری ہمارے type تھی gene mutation تھی جس کو ہم نے آج کے lecture میں discuss کیا مجھے لیکچر میں ہم causes of mutation کی وجہ کو باقائی دار discuss کریں گے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اگر آپ کو آج کے lecture ہمیں سمجھ آیا ہے اور ویڈیو میں لازمی کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حق ضرور اتا کریں یاد رہے بہت سے student ہیں جو گورنمنٹ کالجز کے بعد expensive coaching centers کو afford کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے اللہ حافظ